اے اتمنے اے ہمیشہ رہنوالے نے میں آج ہاں تکلنے ہوں پھر اگے جو مہاراج نے آکھا کبھی سندوق سنگھ جی انجھ لکھ دینے میرے شروب تھے یاں تے ہے دیرگ صاحب جان ادائب کہہ ہوں میرے شروب تو وڈہ کر کے جاننا کیونکہ میں خود پجا رہی ہوں جس دن گرگن صاحب دا پرکاش ہویا نا تو آپ نے بابے بڑھے نکیا تو سی تابعہ دے بیٹھو تو بابا بڑھا جی بینٹی کر دے سن مہاراج آپ بیٹھو سہب کے دے سن پوتھی پرمیشر کا ستھان یہ تو ساکشات پرمیشر بیراج مان جیسے پرکاش دے چی ہی سورج ہے گیان دے چی پرماتم ہے یہ تو گیان سے روپنے پرماتم ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج دا اتنا سنمان سدکار سریرک روپ دے جڑی میند کرنے سی جگتنو شبد نال جوڑن دی تے سکھ نو سنگ سجان دی دسویں روپج پوری ہو گئی اگوں پرتھانو ختم کرنا سی وہ سارا قوی سنتوک سینجی نے لکھیا اور گروہ پر تاب سورج دے درج ہے منکدہ ہنکار انہیں الگ الگ پرنا لیاں چلا لیاں نہیں جیسی گروہ اسی گروہ اس طرح ہندو جگت دیچ بھی ہے گئے کئی بشنوں دے اوتار بنے بیٹھے کئی رام دے اور اس طرح چوراسی دی گنتی ہو گئی سی چوراسی بھگوان بن گئی سم کہہ مقتصر میں ارز کرنا پائیسہ بھائیسن توک سینجی کہیں دنے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج بیدیاں دا دل ہے اور ویریان دے دلانو دلن لے چل پہنے منگل انہ دا دگ بجے حیت ساج بیدی کل کےت دل چلے دل دل بے کو درن بیدارے آ یہ میں اس واسطے ارز کر رہے ہیں یہ جو چوتھا گھنڈ ہے نا کرم گھنڈ تیتھے جود مہامبل سور دن میں رام رہا بھربور تیتھے کوئی سور بیر پہنچ دینے کوئی جودے پہنچ دینے کوئی مہامبلی پہنچ دینے ہر ایک دی پہنچ تو پرے دی گل ہے عوستہ پرے دی گل ہے ساری دنیا نو جتن والا منوک بھی اپنے آپ تو ہار جاند ہے اپنے پھرنیا نو جتکے اپنے من نو جتکے اپنے چتنو جتکے اپنے ہنکار نو جتکے تی کرم کھنڈ دیچ پہنچے ایک مہامبلی گل ہے یہ چھوٹی گل نہیں ہے میں پھر عرض کرنا سنسار نو جت لینہ بھی اتنا اوکھا نہیں جتنا اپنے من نو جتنا اوکھا ہے کیونکہ جلے جگت جیتو دنیا دے چھوئے نے دنیا نو جتنا والا وہ بھی اپنے من دے ہتھوں ہارے ہوئے سن اور اصل جگت جیتو کون ہے من جیتے جگ جیتے تے مندہ جتنا کی ہے غلط پھرنیا نو جتنا غلط وچارانو جتنا تے غلط یادانو پرے کرنا چت دے اپنے کابو پرماسما نو چیتے کرانگے اور کچھ بھی نہیں چنگائی فیصلہ کرانگے غلط نہیں وچار اندر چنگے ہی چلاواں گے غلط نہیں اور منکہ دا واس نہیں چل دا اندر غلط پھرنے چل دے رہندے غلط یادان دچ بیٹھا رہندے غلط فیصلے کردہ رہندے زندگی منکہ دا واس نہیں چل دا من دے ہتھوں منکہ ہاردہ رہندے اور من چنگیاں چنگیاں نو پچھاڑ کے رکھ دیندہ پاکت کبیر جی مہاراج کے اندر مممہ منسوں کا جا ہے من سا دے صد ہوئے من ہی منسوں کہے ملیا نا کوئے کہنے میں تے من نال سوج رہا آج میں نے پتا چل جائے کہ من جیسا اور کوئی شکتی شاہلی نہیں ہے دنیا کوئی بھی نہیں ہے اے من سکتی اے من سیو اے من سیو پرماتما دا چندن کری تے پرماتما ہو جاند ہے اے من سنسار دا چندن کری تے سنسار ہو جاند ہے من سنساری ہے من کرتاری ہے کہ جس دا چندن کرے وہ ہی کچھ ہو جاند ہے دھن گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کہنے میں من میرا گروہ ہے من ہوا گروہ مر من سا مائی جنم کو شب گریہ پڑھائی اے میرا من میرا گروہ ہے کیوں من منے تے پرماتما ہے من نامنے تے کوئی پرماتما نہیں کوئی شوار نہیں ہے سدگر من نوں گروہ کہیں دے نے تھوڑی گل نہیں ہے من ہوا گروہ دسم کرانت دیبانی گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج دی رچنا من ہوا گروہ مر من سا مائی اکثر لوگی کہیں دے نے سنے آتے ہیں پر کی کر یہ من نی من دا پڑے آتے ہیں من نی من دا ویکھے آتے ہیں من نی من دا تو جد من نی من دا تو کچھ بھی نہیں ہے پگت کبیر کہنے کہو کبیر من مانے آ من مانے آ توہر جانے آ من من گیا سی رابنو جان لیا پر من دیک کمزوری ہے من پتر نوں پتر کر کے من لیندائے من پتر نوں پتر کر کے من لیندائے پتنی نوں پتنی کر کے من لیندائے پتی نوں پتی کر کے من لیندائے من ماں نوں ماں کر کے من لیندائے پیو نوں پیو کر کے من لیندائے من پرماتما نوں پرماتما کر کے نہیں من دا بالکل نہیں من دا ٹھیک ہے دنیا جو کچھ من ایسے بھی ہو ان کے براہ تو بھی نکاری ہو ٹھیک ہے براہ نوں پرہ کر کے نہیں من دے ماں نوں ماں کر کے نہیں من دے پر اے لوکان دی تعداد بہت زیادہ ہے پرماتمہ نو پرماتمہ کر کے من نہیں من دا تی قبیر کہنے نے من من گیا سڑا کہو قبیر من مانے آ من مانے آ تاوہر جانے آ من مانے آ تی رب نو جان لے پرماتمہ نو جان لے اس واس تی دھن گرو گوبین سمجی مہارا جی کہنے تی گرو ہے من ہے تی رب ہے نامنے تی کوئی رب نہیں ہے تی من نو منا لینا بڑی وڈی سور بیر تا ہے اس واس تے کرم کھنڈ دچ سور بیر پہنچ دینے مہا بلی پہنچ دینے ایجڑے مہا بلی نے انہا کل کی ہوندہ ہے یہ بھائی صاحب بھائی سندوق سنجی پیداست دینے وہ میں تھوڑے سامنے رکھ دا پیا انہاں دے منگل پڑھ دے ہوں یہاں گرو پرتاب سورج دی اسے زمانے داس کتھاوی کر دا رہے کٹک بھبنے شور اور ادھر برلا سنبل بردے لاکے پڑی سا دے لاکے آج کل گرو پرتاب سورج دی کتھا اتیاسک استانہ چھون دی اکیوال انڈیا دی شام دے وقت سویرے گرو برند صاحب دی کتھا شامنو بھائی سا بھائی سندوق سنجی دا گرند گرو پرتاب سورج دی کتھا امام اتیاسک استانہ دی سورج پرگاش دی کتھا ان دی جس دیچ دسان گروان دا اتیاس تو بھائی صاحب لکھ دینے دگ بیجے حیت ساج بیدی کل کیت دل چلے دل دل دے کو دلن بیدارے آ دشتان دے ویریاں دے دلانو دلن لی بیدیاں دا دل چل پہا تو سیاک ہوگے سیدھے پڑے آ کلہ مردانہ ہوندہ سیاوات تو ادبالا کدھی دو تے کدھی ایک کیونکہ مردانہ بھی آخری سمیں تک گرنانک دینال نہیں رہا اے مکہ تو عرب دیشان دی یاترہ واپس جو بسرے تو شتل عرب نو بار کیتا ہے سدگر خورم دیچ پہنچے نے خورم شہر ایران دا سرحدی شہر اتھے مردانہ دم توڑ گیا سی مردانہ ہندوستان واپس نہیں آیا سی مردانہ دی سواد خورم شہر دیچ بڑی رہی ہے اے گل وقری آج کل کے اندر مسافر خانہ بڑ گیا ہے ایک خورم شہر دیچ چلانہ کر گیا سی مردانہ سدگران دینال واپس نہیں آیا سی ہندوستان دیچ اور بالا جس نے جنم ساتھی لکھوائی گروہ انگر دیو جی مہرائی دی حضوری ایک کافی سمیں بعد تک رہے ہیں بالا سندو تو خیر مختصر جو ہے میں ارز کرا پائیسہ بھائی سنتوک سنگ جی جس دھنگ دے نال اس سارا پر سنگ جو ہے لکھ دے پہن بیدیاں دا دل ویریاں دے دلانو دلن لی چل پہ ہے دل اتنا وڈہ دل گرنانک نالتے نہیں سی ہاں کہ درے گرگوبن سنگ جی مارائی دی کتھا ہوئے چھے میں پادشاہ دی اوہے پھرتے من لیے پر ہون میں ارز کرنا اگے ادھیاتمک گنا دی گل ہے کہ جدے منک مہا بلی بندہ ہے مہا سور بیر بندہ ہے ادھیاتمک گنا کر کے تو وہ گن واسط وقت کی نہیں ہے ایک کافی سندوک سنگ جی دست دے نال دگ بیجے ہیت ساج بیدی کل کیت دل چلے دل دل بے کو درن بیداریا پگت کی کیت پٹ پرین کے سمیت کر ایرت نشانوں گھائرانوں گھن بھاریا گرنانک دیگوں جنڈا کےڑا ہے پرانی زمانیج جد کوئی دل چل دا سیونا دیگوں جنڈا پرانی زمانیج اور آج بھی کوئی منڈلیشور چل دا ہے جدے پیچھے سو دو سو پانچ سو سادو ہونا دا جنڈا اپنا جنڈا ہونا ہے گرنانک دیگوں چنڈا کےڑا ہے جیتنا بڑڈا دل لے کے جارے ہیں چنڈا کی ہے پگت کی کیت پٹ پرین کے سمیت کر چنڈا بن گا ہے دو چیز ہیں ایک تھمبی ایک اوپر کپڑا بھائی سا بھائی سنتوکسی جی دا بڑا سندر جو ہے فرمان پگتی دی تھمبی اوپر پریم دا کپڑا چپڑے آیا ہے بھروشے دی تھمبی ہے ربی بھروشے دی اور اوپر پریم دا کپڑا چڑے آیا ہے ایک چنڈا گرنانک دیگوں چو اُلدا جا رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے سدگر دا وشواش نہیں ٹوٹ دا کوئی پتھر بھی مارن گرنانک دا پریم دشمنی چھ نہیں بدل دا گرنان دیچ نہیں بدل دا اے جنڈا جھول دا ہی رہن دا اگر پریم گرنان دیچ بدل جائے تی بھروشا ٹوٹ جائے جنڈا تے دہ گیا تی کن جنڈا گر گیا تے راجے دی ہاروں کی رہ گیا کچھ بھی نہیں اگلے دا جنڈا کھو لیا نا پگت کی کیت پت پریم کے سمیت کر کیرت نشانوں گھرانوں گھن بھارے ہیں راجے مہراجیاں دے اگوں یا منلیشمنا دے اگوں نگارے بھی بجدے ہیں ایک جنڈا پھر اگوں نگارہ وجدہ ہویا جنڈا دستان واسطے بھی شاہی لشکر آرہے ہیں شہن شاہ آرہے ہیں باقی دنیا نو پتہ چلے کیرتن دا نگارہ گرنانک دے اگوں وجدہ ہی جا رہے ہیں ہر وقت پربودی کیرتی چلنیاں اکال پرک دی کیرتی بیٹھنیاں اکال پرک دی کیرتی ہر وقت اس دی کیرتی گائن کرنے اور ہر وقت کیرتن سننا سننا ہے مردانے کل کرنا خود ہے جد بھی بانی آمدی ہے تو گرنانک کہنے نے مردانے آم رباب چھیڑ بانی آئیے بانی گرنانک تے آئیے مردانے تے نہیں آئی گاؤں دے گرنانک آفسن مردانہ نال صرف رباب وجندہ سے جد سننا ہے کیرتن گرنانک نے پھر مردانے نکے دیسن کیرتن سنا اور جد کہن رباب چھیڑ بانی آئیے تو سدگر جیڑا شر علاپ دے سن جیڑی راگ دی دھونی علاپ دے سن وہ دل دی تربان دے چھو ربی سنگیت کڑ دے سن مردانہ رباب دی تربان دے چھو وہ سنگیت کا کڑ دا سی جو گرنانک دے دل نالتال میں لکھا جندہ سی بڑا سندر یہ جو ہے سما بندہ سی کیرتن شانوں گھہرانوں گھن بھاریا اگاں چل کے پائیسہ بھائیس انتوک سنجی لکھ دے نے جیان کو کھڑگ دھر جگت کمان کر نانا درستانت لین شلی مک دھاریا گرنانک دے کولو جیان دی تلوار ہے اگیاں نو کٹننی اگلے دی مورتا اگلے دی جڑتا اگلے دی اگیاں تا کیمیں کٹنی ہیں جیان نالتال اگیاں ڈنڈیا نال نے بھجایا جا سکتا ہے اتنی میلز کر دیں مورتا پتھرہ نال نے بھجائی جا سکتا ہے جیان نال کیونکہ اگیاں تی ایک ہنیرہ ہے تی کوئی لاتھی چک کے کمرے دے ہنیرے نو مارنا دی کوشش کرے بھئی نو کڑنا ہے کمرے دے چاو شاہد لاتھی مار دیاں مار دیاں تھاک جائے ہنیرہ تی نہیں نکلنے لگا تی پھر سوچے چلو انہوں تو ہو دے ہی گے تی پانی لے کے ہنیرے نو دھون دی کوشش کرے انہیں دھولنا بھی نہیں ہے تی دیوہ جلاندے ہی نکل جائے گا روشنی کر دیں ہی نکل جائے گا اور گیان گیان نال مٹ دا ہے موڑتا گیان نال مٹ دی ہے تو بھائی صاحب کے انہیں گرنانک دے کولو گیان دی تلوار ہے گیان کو کھڑک دھر جگت کمان گرم آپ دے کول جگتی دی کمان ہوئی ہے تلوار دی پانچ دور تک نہیں ہے نیڑے دور تک اثر نہیں کر دی یہ گیان ایسا ہے اگلا بلکل جڑ بدھی ہے ایسا ٹھوس کہ گیان دا اثر نہیں قبول کر رہا تو صدگر دیو جی مہاراج ترہ ترہ دے پرمانان دے دلیلان دے تیر چلا کے جگتی دی کمان دے رہی ہیں ایسا چلان دے نے اگلا قبول کر لیں دے پرمان کول نے پرمانانو ورطن دی جگتی ہوں دی ہے گیان کول ہے تلوار ہے تو تلوار نو چلان دا بھی ٹنگ ہے جی بچے دے حد دے تلوار آ جائے تے اناڑی دے حد دے دھنشبان آ جائے تو کیوں نے کچھ بھی نہیں اتنی میں ارز کر دیں کمان کیے جگتی دے تے تیر کینے ترہ ترہ دے دلیلان دے جگت کمان کر نانا درشتانت لین شلی مخدار ہے ترہ ترہ دے جڑے درشتانت نے پرمان نے دلیلانے ادارن نے ایک ارنانک دے کولو تیر نے جگتی دی کمان ہے گیان دی تلوار ہے پیرتن دا نگارہ پہ آج دا ہے بھگتی تے پریم دا جھنڈا ہے پر انہ ساریاں گلنا تو کوئی متاثر نہ ہوئے دنیا ایسے بھی نے پریم دا بھی اثر نہیں قبول کر دے بھگتی دا بھی اثر قبول نہیں کر دے گیان بھی انہاں تک نہیں پہنچ دا دلیل پرمان درشتانت بھی بے مہنی ہو جاندے رہے پائی صاحب نے جڑی اگل گل لکھی ہے بڑی قیم تھی جہاں دد کوٹ تہاں کرامات توپ سنگ تائے کے میدان مکین ملے ارہاریا پھر گرنانک دے کل کرامات دی توپ بھی ہے بھی ٹھیک ہے دلیلانا الگل نہیں بڑی گیاننا الگل نہیں بڑی پریم تے بھگتی نال بھی مسئلہ حل نہیں ہویا اور اسے طریقے دنال کیرتن دا نگارہ وجہ رہے سی اس تو بھی اگلا پرباوت نہیں ہویا کرامات دی توپ جڑا مکر دا حاجی تے امام سینے دچ کچ کے لات مار دا ایک ستے مسافر نو کہ اے بندہ گیاندیاں گلنانال سکھنوالا سی جو گیاندی گل سکھنوالا ہوندہ ہے وہ کسے نو سینے دچ لات نہیں مار دا ہوندہ وہ سوجوان ہوندہ وہ تے کچ کے سینے دچ لات ماری ہے اور گال بھی کٹ دی ہے گیاندہ اثر قبول کرنوالا منو کا اپنی زبان چو گال نہیں کٹ دا ہوندہ گیاندہ اثر قبول کرنوالا کسے نو سینے دچ لات نہیں مار سکتا پر ماری جیمن ماری لط دی کیڑا ستہ کفر کفاری یہ کون مہان کافران دا کافر ستہ پہ ہے اور سینے دچ کچ کے لط ماری گرنانگ دے یہ دو کم ہوئی کر سکتا ہے جدتے گیان دا کوئی اثر نہیں میں پھر عرض کرا جو گیان دا اثر قبول کر دینے کجھ ہردے کومل ہوں دینے جو بھگتی تے پریم تو متاثر ہوں دینے تھوڑے جیاں حلیم ہوں دینے جو کیرتن تے بھیان دا اثر قبول کر دینے یہ تھوڑی جیاں سوج بوجھ رکھن والے ہوں دینے پر جہاں دد کوڑ جتے کروڑا ٹیٹھو ون بلکل ٹیٹھ موڑ بلکل ٹھوس پتھر اپنی تھا تو کوئی ہلنا جلنا نہیں جہاں دد کوڑ تہاں کرامات توب سنگ پھر اتھے سدگر کرامات دی توب اگے کردے نے صرف سچ دے پرچار لے جی پنجا نہ لاندے اس پتھر دے ولی کا دھاری نے نہیں جگنا سی وہ کوئی بھی گیان دی گل قبول کرنو دیار نہیں سی اور اے بھی میرس کرنیاں ایک پیاسے بندے نو جڑا پانی پلا کے رازی نہیں تو تسی خود اندازہ لگاو ہردہ کتنا کٹھوڑ ہونا ہے پاویں تبسیہ پیا کردہ سی پاویں بندگی پیا کردہ ہے گرمی دیچے اتنا اچھا چڑکے مردانا گیا تے پاڑی مانگ دا ہے علاقیوں دیکھو لو تے باولی سی شروعر سی کہنڈا نہیں پاڑی نہیں پی سکدے تسی کیونکہ تسی مسلمان ہو کے اس دے پچھے چل رہے ہو کیرتن کردہ ہو جو مسلمان نہیں ہے پاڑی نہیں پی سکدے اے گل کوئی تنگ دل تے کٹھوڑ بندہ ہی کہہ سکدے کہ پیاسا آیا تنہوں پاڑی بھی نہیں پین دینا اس طرح دے بندے اندھو دے گیان پریم شردہ دا کوئی اثر نہیں ہوں دا تو قدرتی گل کرامات دے دکھانی سی پنجا عجیبی لگیا پی شاید تھوڑے چکئیاں نے درشن کی تے ہو اے داستہ جتھوں علاقہ پیچھے رہ گیا پٹھانستان دالا وہ تم بالکل نیڑے سی پنجا سا سکول دے جد گرمیاں دی چھٹیاں ہوں نہیں اس نے میں چنگی اتنا یاد ہے داست پنج دس دنہ نہیں وہ تھے جاندہ ہوں داست چھوٹی جی عمر دے چھٹی سکول دے بچے ہیں دے نال کدھی 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 اپنے پیتانہ وہ جگہ بڑی روحانی سی آدھکی دے جد میں گیا دیکھ کے حیران ہویا وہ جو دکانہ سن جتھے گھٹکے گرگن صاحب جی مہاراج بیاں بیڑاں ملنیا سن وہ تھے گوہاں ٹنگیاں ہیاں گوہاں داماس کساب خانہ اور جتھے مسافر آرام کر دے سن اتھے میں کافی سگرٹیں بیڑیاں بھی دیکھیں میں تھے نہیں یہ کیا ہو رہے ہیں چالی پہنچالی سال تو اج پنجاس سال تو اراث ضرور کر دے پیا جڑے جڑے گردھام اصطان گردیرت پن تو وچھوڑے گئے نے کھلی سیوہ سنبھالتا دادان ہی بادشاہ پنت دی جھولی جباؤ پتہ نہیں کی بانا ورتے گا روز جو اتنی اراث ہو رہی ہے کہ خالی تھی نہیں جانی کچھ نہ کچھ تے ہونا ہے میں اپنے عقیدے لال کہنا کہ اراث اگر پنچ سو بندہ کر دے ایک دو بندیاں دیتے دل چوہ نگل دیے تو ای بیار تھے نہیں جانی کچھ نہ کچھ روپ تے بنے گا کچھ نہ کچھ تو ہے گل ہوئے گی کرامات ہے ہزارہ منوکھانے اس پنجے نو توڑن دی کوشش کیتی سی بچپندش داس گلہ سندا ہوں دا سی پنجا نہیں ٹوٹے آ چینے آنال توڑن دی کوشش کیتی نہیں ٹوٹے آ ایک اور کرامات دے تو توب نینی تالتوں تھوڑا جیاں سجے پاسے تلہٹی دیچ گردوارہ ریٹھا صاحب ریٹھے تھی کوڑے ہی ہوں دے انہیں اور اٹھے مٹھے انہیں ریٹھا کوڑا زائر ہوں دے مٹھا ہے آج بھی مٹھا ہے داس کئی دفعات ہوں پرشاد لے آئے ہیں ایک کرامات نہیں تہور کی ہے اور اسے تری کہنا لو پنجا پھر یہاں مکہ کلا دکھائی اسے پائی گرداس نو من نیا پائی صاحب کے انہیں کلا دکھائی کرامات دکھائی مکہ دے بدو موٹا دماغ کتھے گیاں دی گل کس نے سوننے سی بیچار لئے کوئی تھا نہیں سی آج دے سینس دے یوگ دے چھوی کہنا اس تری برکے چوننی چاہی دی ہے وہ کشمیر دے جبرن برکہ لے آ رہنے کول جان دے چھ پڑن والیاں بچیاں بھی برکہ کر کے جان سکول دے چھ پڑن والیاں بچیاں بھی برکہ کر کے جان جیڈی سوری دی روشنی اے ہو بھی نہ کل کھو بھو جیڈی کھلی ہوا ہے اے دیچ بھی جیمنہ اے ناں دا حرام کرو آج دے یوگ دے چھوی ایسے بندیاں دو تے کوئی جیان دیان دا سر نہیں ہونا سی ایسے بندے دلیلاں تو متاثر نہیں ہونا سن اے بدو قدرتی گلے کوئی کرامات تمام مغل بادشاہ بھی گروہانو اے ہی کہیں دے رہے کوئی کرامات دکھاؤ وہ متاثر کرامات دے نے صدگر نے پھریا مکہ کلا دکھائی کدھرے پنجا کدھرے ریٹھیاں دا مٹھاؤنا کدھرے جوگیاں دے نال چرچہ دچ اپنا پرتاب پرگڑ کرنا ہزارہ ایسیاں گاتھا ہوا نے گرنانک دیو جی مہاراج دے نال جڑی ہوئی اور اغوانستان تو لیکھے عرب دیے جڑی ساری یاترہ ہوئی ہے پتنے کیسے ہیں کیسے ہوتے جھلکاں کراماتاں دیاں کیونکہ رستش طرح طرح دے لٹھے رہے ڈاکو یہ صدگر دی اپنی کلا سی جو ورک دی رہی ہے تو بھائی شاہ بھائی سنتوکسن جی کہنے نے جہاں دد کوٹ تہاں کرامات توپ سنگ تائے کے میدان کی ان ملے ارہارے آپ بخششتہ اجڑا چوتھا کھنڈ ہے یہ دچ بولان دچ برکت ہوں دیئے ہتھان دچ برکت ہوں دیئے قدمہ دچ کرانتی ہوں دیئے زوردار بچن ہوں دینے اور زوردار من دی سوچنی ہوں دیئے قدم جتھے ٹک دینے زمین نو پاون کردینے ہاتھ جس نو چھون دینے وہ کم سرے چڑھ دا ہے بولان دچ کرانتی ہوں دیئے کرم گھنڈ کی بانی جور تِتھے اور نہ کوئی اور تِتھے جود مہامل سور تِن میں رام رہا بھرپور جنہ دے رام رام دچ رام بھرپور ہوں دا ہے کوئی جودے کوئی مہاملی کوئی سور میں اس کرم کھنڈ تک پہنچ دینے تِتھے سیتو سیتا مہمہ ماں ہیں گربانی گرہ مردے مطابد تِتھے سیتا تے سیتان دا پتی سیتو رام ایسے پرشاندی مہمہ گائن پیا کردہ ہے جو کرم کھنڈ دچ پہنچ گئے ہیں جو بکششد پاتر بن گئے ہیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج بھی کہندے نے برم گیانی کو کھوجے محسل برم گیانی آپ پر محسل شیو جی دی سویرے دی جوڑی پرارتھانہ نا سویرے دی سویرے دھیان سادنا تو بعد وہ جو پرارتھانہ کردہ ہے جس میں اسی ارداس کہندے ہیں وہ جد پرارتھانہ کردہ ہے تو کہندہ ہے اے بھگون کسے برم گیانی دے درشن کرا آج دن میرا خالی نہ جائے کسے برم گیانی دے درشن کرا شیو جی دی پرارتھانہ اندیس اور سادگر گروہ ارجن دیو جی مہاراج لکھتے ہیں برم گیانی کو کھوجے محسل لبد ہے کوئی ملے میں اس لے درشن کرا اسی بھی اپنی ارداس دے جو سادگر دیگوں کردے ہیں اس شبد ایڈ کیتے ہیں سئی سند گرمک پیارے میل جنا ملیاں تیرا نام چیتے آوے یہ تھی ارداس دے چسی بھی شبد جوڑے گئے ہیں سئی سند گرمک پیارے میل جنا ملیاں تیرا نام چیتے آوے برم گیانی کو کھوجے محسل برم گیانی آپ پر محسل شیو جی لبدہ پھردہ برم گیانی نو صاحب گرمانک دیو جی محراج کینا سیتا مہمہ گا رہی ہے سیتا دا پتی رام اس دی مہمہ گا رہے ہیں علم گاوانا باؤ اس کھن دے چھ پہنچ کے منک برکتان والا ہو جاندہ ہے شدیاں ہون دیئے ہیں اس دے پھول بولان دے چھ برکت ہون دیئے اتھے جڑے پہنچ دے نے دیوی دیو تیونا دی اپما گائن کر دے نے اس طرح دے پرش دے روم روم دے چھ رام بھرپور ہون دے اور اے جب جد جاری رہن دے اس ڈھنگ دا ایک دن ستے صد ایسا ہون دے کہ تھوڑا جیاں جڑا پڑھ دا سی وہ بھی ہٹ جاندہ ہے اس طرح دا پرش کہہ دین دے کہ میں ساغر ہو گیا اور بوند میں نہیں ریا نانک لین بھائیو گو بندسیوں جیو پانی سنگ پانی اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھائے ہیں کوئی نہ سکے پچھانی انہیں سچ دا شروپ ہو جاندہ ہے اور اس سچ دیچ لین ہو جاندہ ہے سچ اس دے ہر دیچ پرگٹ ہو جاندہ ہے سچ کھنڈ وسے نرنکار اس دے درشن کرنے نے اس دے درشن ہی پرماتما نے درشن نے یہ بھی میں ارش کر دیا سادو ستم جانو نانک پریت کارنے پرماتما کون ہے کس طرح پتا چلے سادو تو پتا چلے گا تو سادو تو کس طرح پتا چلے گا اس دے گناہ کر کے پتا چلے گا سورج دا چاننا پھیل دا کرنا دے رہیں پرماتما دا نور پھیل دا گناہ دے رہیں اور یہ گناہ جتے ہی پرگٹ ہو جاندہ وہ گناہ پرماتما ہے عیشور نے سب گناہ تیرے میں نہ ہی کوئے ون گناہ کیتے بھگت نہ ہوئے اس سٹیج تے پہنچے آیا منوکتہ ہی نہیں کہندہ کہ چاننا میرا ہے تو کہندہ سورج دا یہ گناہ میرے نہیں دے پرماتما دے سب گناہ تیرے میں نہ ہی کوئے اتنی نرمانتہ اس دے اندر آ جان دی ہے او جنی گناہ دی جھلک ہے چاننا دی جھلک ہے پرکاش دی جھلک ہے یہ واسطت پرماتما دی جھلک ہے اس دے کل بیٹھ دیں کچھ پرماتما چیتے بھی آندھ ساد کے سنگ نہیں کچھ گھال درسن بھیٹتے جناہ ڈسند رہیا میری درمت ونجے مطر اسارڑے سے پر ہونڈ ہونڈین دی جگ سب آیا جن نانک ورلے کے کوئی ورلے ایک قد سچ کھنڈ تک پہنچ دی بہتی بھیڑ دھرم کھنڈ دی چھے پھر اس تو تھوڑی جیان گاٹ بھیڑ بیان کھنڈ دی چھے اور بہت تھوڑے منوک پہنچ دی نے سرم کھنڈ دی چھے لکھاں دی چھے کوئی ایک قد پہنچ دی نے کرم کھنڈ دی چھے اور اس سچ کھنڈ ایک کوٹن میں نان کو نارائن جائیں جیت کروڑن اچھ کوئی ایک قد جن نانک کوٹن میں کے نہو گرمک ہوئے پچھانا تیجے ایک کروڑ دی پچھو چلو اسی پانچ بندے بھی من لی گئے تیس وقت زمین تے او آدی پانچ ارب ہے تو کن ایک بندے ہونگے زیادہ نہیں ہونگے جو سچ دی مورتی ہونگے سچ دا شروع پونگے بیج ناس نہیں ہوئے گا کہ نہ سمجھنا کہ دھرتی دیتے کوئی سچ دی مورتی نہیں جس دن نہیں ہوئے گئے شہد دھرتی نہ رہے کہ دھرتی ٹھکی ہوئی ہے انہاں کر کے جو سچ دا شروع ہو گئے ہیں پر یہ بہت نہیں ہونگے کہ کروڑا جو کچھ ایک پانچ ارب دی عبادی ہے تو اس طرح کوئی بہت نہیں شہد اسی دو ہتھاند یہاں انگلیاں دیتے انہاں گن لئے گے کہ انہیں کونگے پر ہن اس طرح دے برحم نشت تو انہوں سکھ جگت دے چھوی ملنگے ہندو جگت دے چھوی ملنگے مسلم جگت دے چھوی ملنگے ایسے فقیر جو سچ دی مورتی ہو گئے ایسے عویاسی جو پرماتما دا روپ ہو گئے ایسا گرمتیا جو گرو دا روپ ہو گئے ہر طب کے اس طرح دے جو ہے ملنگے کیونکہ گلاب دا پھل جس سکھ اپنے گھر دے چلائے پھل دے پر مسلمان لائے گلاب انکاری تھوڑی ہو جاند میں اتھے نہیں کھڑنا اتھے بھی کھڑ دے جس سورج ہندو دے گھر چاننا کر دے تھوڑی انکار کر دے میں مسلمان دے گھر چاننا نہیں کرنا کوئی بھی جو نام جبدہ ہے اس سوستہ تک پہنچ جاند ہے چاہو ہندو جبدہ ہے مسلم جبدہ ہے کوئی بھی جو ہے جب ہے کوئی بھی اپنے ہردے دی دھرتی دی چھ اے بیج بووے گلاب اگ پہندا ہے اس وپن پیدا ہو جاندی ہے اے میں ایک جڑی ہے اے کھلک جاندی ہے صاحب رحمت کرنے تسی خود اندازہ لگاؤ کے کس کھاند دیتے ہو اے تیمنا سی اپنا آپ جو ہے خود نرنا کرنا ہے آپ اس کہنے ہیں تو خود با منشب سد اپنا فیصلہ دوسرے تو نہ کرائیں تو کی ہیں سنت ہیں منت ہیں گیان نہیں ہیں دوشت ہیں بے ایمان ہیں ایماندار ہیں پھر آپ اس کے اندر دو جے تو فیصلہ نہ کریں اپنا فیصلہ آپ کریں تو خود با منشب شد اپنا منشب آپ بنا تو کی ہیں اکثر منک دو جیاں تو فیصلہ کریں دو جے آکھن میں یہاں اور کوشش ہوں دیے دو جائیں جاکے نہیں وہ کہنے دا نہیں تو خود فیصلہ کر تو کی ہیں درم کھڑن دیچ کھڑا ہے بیان کھڑن دیچ کھڑا ہے سرم کھڑن دیچ کھڑا ہے یا کرم کھڑن بھی مورتی ہو گئے ہیں یا سچ دیچ لینوں کے سچ دا سروپ ہو گئے ہیں پرماتما دا روپ ہو گئے ہیں نام میں ناراین نہیں بھید رام کبیرے بھید نہ بھائی اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھائے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی ستگر بکشش کرنا جیون یاترہ سماک تووے اس کو پہلے سرک سڑی سچ کھڑن دیچ پہنچے سچ دے سروپ ہو جائیے تاکہ آونے جامنے جو ہے مٹ جان اور اس طرح سڑی جیون یاترہ سفل ہو گئے کتنے بچن پروان کرنے کل پھر غالباً سڑے بارہ وجہ تھوڑے چرن پر سانگے دوپیر دے وقت اس دور دے اس اسطان دے آخری آزری مکی سجنہ نے حکم کی تا پھر جب دوبارہ آنا ہے تو اس اسطان دے لازمی جو ہے آفتہ کڑنے تو سدگر سنجوگ بناوے نہ دیناو سنجوگی میلے انجلدیاں پھیڑاں پادشاہ اسطران دا جد موقع بنانگے ضرور چرن پرسانگے پھر درشن کرانگے سارے اندھار دکتاورت دنواد بلچک دی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح انکار ستنام کرتا پرک نربھون رویرکال مورت آجونی سیبھنگر پرساد بے سمال آتھا آگند آتولے جیوں بلاو تیونان اکداس بولے سنمان کے گروہ رکھ ساتھ سنگجیو فتح پرمان کرنی وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ پائیے سچیں پویتر تاں اس دن ہندیے جد سچ دی پراپتی ہوئے سچ بنا کہے سوچا ہوئی سچ تو بنا کوئی بھی سچا نہیں سچ تو بنا کوئی بھی پویتر نہیں کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے ہو سک دیے سچ سچ ہوئے تاں سچ پائیے جس سچ دی پراپتی ہوئے تاں سچ ہو سک دیے اونج نہیں اگل وکری کے اپنے اپنے سچ رکھن دے بڑے تاور طریقے نہیں خاص کر کے برامن جگت دیشتی بڑی سچے ہیں بیرو نی بڑی پویتر تھا جتھے بیٹھ کے بھوجن چکنے اوٹھے بھی پہلے پانی چڑکنے برطن راکھ نال مانجنے نے کسے اور واشنگ پاؤڈر نال نہیں اور آگویچ ضرور دینی ہے آگدی تپش بھانڈیا نو ضرور دینی ہے اس تو بیناؤ سچے نہیں ہوندے اس سہجے سہجے تھوڑی تھوڑی اس طرح دیا لہران سکھ جگت دیشوی آئیں ابھی ایدہ ہاتھ لگ گیا چیز بٹ گئی ایدہ ہاتھوں نہیں لینے تو کہن تو مراد یہ ہے سچے میں دی کنن پال نہ کرنی چاہی دیے پویترتہ صفائی بندگی تو بات دوسرا درجہ رکھ دیے پر ہوں واشتبک دیکھئے سچے میں ہے پانڈے سچے کر لے زمین سچی کر لی کپڑے سچے ہو گیا تو تے جھوٹا رہ گیا سہجے تونچ اٹھا ہے تو پھر سب کچھ جھوٹا ہے کھڑی تے بیٹھے سن کپڑا بھن رہے سن تے شان تک ست گز کپڑا بھنا کے لازمی دینا سی کبیر نے کسے نہ لویدہ ہو گیا تو ایک پل لہی اٹھنا اوکھا سی کھڑی تو لوی نے آکھے آکھے پوزن تے آرہے چھکلو کبیر کرنے کے اتھے ہی لے آو میں اٹھا چوکے چھ جاوہاں آوہاں اے دیچ بھی ٹائم لگ رہا ہے تے میں اے ویدہ کیتا ہویا ہے شام تک ایک کپڑا دین ہے وہ بھی چیاری لے آئی بوزن کھڑی تے بیٹھیاں آئی کبیر روٹی کھان لگ گیا ہے کولوں دو برامن لنگے کھڑی اینی گلی آرے دیسی گلی دیچ لوکی لنگ دے آیا دیکھ سکتے سنے کپڑے بوندہ دیا ہے پندتہ نے کھیتی ترک بے روٹی کھان دیتے جاچ نہیں بھگت بڑیاں پھر دیا ہے لوگ آنو اپدیش دیندہ پھر دیا ہے کبیر جیسا بندہ چپ کرنا لتے ہیں نیسی وہ بھی آخر ترک بدھی رکھدہ سی بولایا انہیں آواز ماری پھر برامن دیوتا میں نو دسو ڈانگ دسو میں کس طرح کھاواں تم پگت آئے سچی تھاں تے بیٹھ پہلے پانی دا چھڑکاؤ کر اپنے ہاتھ دو مو ساف کر پھر اس آن نو گرین کر پگت کبیر جی دا پرشن کہو پندتے سوچا کون تھاؤں جہاں بیس ہوں بھوجن کھاؤں دس تو پہلے میں نو دس ایسی جگہ کیڑی ہے جڑی کہہ دیئے بلکل پویتر ہے آج دیتے سینے کہہ رہے ہیں منکھ جس زمین تے بھی لنگے جتے بھی بیٹھے کم سے کم تین مردیاں دی خاک دیتے ضرور ہے چھے کسے تھا تے بھی ہے چھے زمین دے کسے کونے چیئے آج تک جو منکھتا مٹی چمٹی ہوئی ہے آج تک جو انسان خاک دیخ خاک ہوئے ہے تو کوئی تھا ایسی خالی نہیں جتے انسان خاک ہویا نہیں تھے جتے بھی بیٹھے بہتا نہیں تو کم سے کم تین مردیاں دی خاک دے پئی ہے کہو پندت ہے سوچا کون تھا جہاں بیٹھوں پوجن کھاؤں وہ ایک ہوروی سوتک پاتک مندین ہے گھردیچ جنم ہو گیا ہے مرطو ہو گئی ہے سوتک لگ گیا ہے پاتک لگ گیا ہے اس گھردیچ نہیں کھانا پیٹ گیا ہے گھر اپویتر پتہ نہیں کتنی طرح دی اپویتر تا من لے گئی اور کتنی طرح دا سوچے من لے گیا کبیر کہنے ماتا جھوٹھی پتہ بھی جھوٹھا چھوٹھے ہی پھل لاغے آویں جھوٹھے جائے بھی جھوٹھے چھوٹھے مرے اب آگے کو پندت سوچا کون تھا جہاں بیس ہو بھوجن کھاؤں جمنا جھوٹ مرنا جھوٹ ماں ہی چھوٹھی پیوو ہی چھوٹھا تے چھوٹھے انہاں پھل لگ دین اولاد چھوٹھی تو پہلے میں نو دس سچی تھاں کے لئے ٹارک کہنے لگے ٹھوٹھے لنبے چوڑے چکران چھوٹھے گیا آسی تے نو کہنے سمین دے تے گوبر دا لے پا کریے پانی دے چھٹے ماریے پانڈیاں نو آگ دکھائیے چنگے تریکے نال گنگا جلنال ہاتھ دوئیے پھر بھوجن کھانا چاہیے پتہ ہن پاگت جی کی گوبر چھوٹھا تو کہنا گوئے نال سچا ہوئے گا میں کہنا یہ بھی چھوٹھا گوبر چھوٹھا چوکا چھوٹھا جھوٹھی دینی کارا کہو کبیر تے نر سوچے ساچی پری بیچارا یہ چوکا بھی چھوٹھا ہے یہ سفائی بھی چھوٹھی ہے وہ آری دیتی ہے یہ گوبر بھی چھوٹا ہے ماں بھی چھوٹی بیو بھی چھوٹا ہے یہ زمین بھی چھوٹی سدگردی بانی تے ایسا کہنے میلا برمہ میلا اند رو میلا میلا ہے چند میلا ملتا اے ہو سنسار ایک ہر نرمل جان کا اند نہ پاراوار قبیر کا کتھے لب ہو گئے قبیر کہنے ہاں قہد قبیر تینر سوچے او سوچے نے قبیر نے کون جنہاں دے اندر سچ دی بیچار ہے سچی پری بیچارہ سچ بینا کئے سوچا ہوئی سچ تو بینا کون کتھے سوچا ہوں دے سوچیم دی اپنی اہمیت ہے پر برامنا والی سوچیم لی گرو گھر دیچ کوئی تھا نہیں یہ بھی میرز کر دیم اس طرح دی سوچیم اے دے ہتھ لگ گئے او دے ہتھ لگ گئے پرشت ہو گئے پر سوال پیدا ہوں دے تو کتھوں سوچا تو کس طرح سوچا ہو گیا سچ بینا کہہ سوچا ہوئی کہو پندت سوچا کون تھا دھنگر نانک دیجی مہارای دے بول کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ پائیے تاں سچ ہو سک دیے جس سچ دی پرابطی ہوئے جس سچ ملے پہنچ منوک سچا نہیں ہو سک دا آج تک جتنے طور طریقے ہیں سچے ہوں لئے اپنائے گئے نے گرنانک دیجی اس نے علصہمت نہیں ہے بس اتھوں گرمت نے آ رہی ہے اتھوں گرنانک نو سمجھنا ہوکھ ہے اور اتھے گرنانک نو مننا بھی ہوکھ ہے کیونکہ آج تک سچے مدے جو طور طریقے منائے گئے نے دسے گئے نے جگت گرو بابا اچھنا علصہمت نہیں ہے آپ کہنے نے اس طرح نہیں کوئی سچا ہوں دا اور اتنی گل سپشت ہے صاف ہے سچ تے سچ دویں پڑوسی نے یا انجھ کہلو دو میں ایک کوئی سنگا سنتے نے سچ تے سچ کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ پائیے جیسے سچ ملدہ ہے منوک سچا ہو جاندہ ہے پاون ہو جاندہ ہے وہ جتھے بیٹھے گا اس تھانوں پویتر کرے گا سچے موس دے بولانچ سچے موس دے درشتی سچے موس دے کرمچ سچے موس دے جیون دے کہو نانک سچ دے آئیے سچ ہوئے تاں سچ پائیے سچ دے پراپتی ہوئے تاں کوئی سچا ہوئے سچے ہوں لے جننے تاور تریقے اپنایا گئے جگرگرو بابا کہیں دنے انہوں گن گن کے جوٹنا راگی جوٹنا ویدی جوٹنا چند سورج کی بیدی راگ گائن کرنال من دی جوٹنے لین دی دن گروہ نانک بڑے بڑے چوٹی دے سنگیتکار پہنے شراب دے ڈوبی پہیونا دی زندگی دورا چار دے ڈوبی پہیونا دی زندگی کوئی تبلے دا ماہر کوئی ستار دا وجندری کوئی بینہ دیاں ساریاں باریکیاں جاندہ کوئی کوالی نو بلندیاں تے لے جاندہ کوئی غزل دی گہرائی نو سمجھدہ کوئی ترہ ترہ دے اور شاستریہ سنگیت دا گائن کردہ ہے سنگیت دی دنیا جائی ہے سنگیت دے گھگڑ منڈلانو چھویا ہویا ہے انہاں سنگیتکار آنے انہاں راگیاں آنے پر مہراج کے دن مندی چھوٹنے لین دی چاہے کوئی کتنا بڑا سنگیتکار ہو جائے کتنا بڑا وجندری ہو جائے کسے ساز دا بہت اچھی ستار بجا لین دے بہت اچھا ہارمنیم بجا لین دے تبلے دا ماہر ہے ماسٹر ہے ایک ایک ساز دے اپنے اپنے اصطاد نے دنیا دے کوئی تبلے مانسری اور اس طرح بھی وجندری آنال کسے وقت نیڑے دا بھی سمبندر ہے میں نیڑوں دیکھے سنگیت جب چھیڑ دے نے سنن والا کھو جاندہ ہے لین ہو جاندہ ہے لیکن جد انہاں دی زندگی دیکھئے تو پیالے چھ ڈبی ہوئی پرماتما دے نام دے چھ نہیں اور تنا تنا دے دوراچار دے چھ گھرک انتے بڑے باری سنگیت کار جھوٹھنا راگی راگ گائن کرن دے نال من دی جھوٹھ نہیں لین دی جھوٹھنا ویدی ویدان دے پاٹھنا لال ویدیہ حاصر کرن نال بھی من دی جھوٹھ نہیں لین دی کوئی ویدبان بھی ہو جائے کوئی دارشنک تے چنتک بھی ہو جائے مہارا جھوٹھ نہیں لین دی اور یہ صحیح ہے بڑے بڑے گیان دے تھلے بھی بہت بڑڈا کپٹ کئی دارہ کھڑا ہوں دے بھردے کپٹ مکھ گیا نہیں چھوٹھے کہاں پلووس پانی بڑا دارشنک ہے بڑا گہرا ہے پر ہردے چھ کپٹ ہے خبیر کے نے دنیا پانی رڑکتی پہ یور کی ہے ساز سردج کرنے آگے نے جیون نو سردج کرنا نہیں آیا زندگی انو سردج کرنا نہیں آیا پیجڑا واجہ دیتا ہے نا پرماتما نے زندگی دا ایدیچ بھی ست سرانے پانی گیان اندرینے تے من ہے بدھ ہے تے مہارا جھوٹھے کہنے پانی سران ایدیچ بے سریاں نے بلکل بے سریاں پانچ بجیتر لے کرے سن تو کھا انہا پانچ بے سوریاں سرانو سن تو کھے چپ کرا دے سرانو کڑنا نہیں سردج کرنا ہے کہتنے ساز نو واجان ڈالوں گی اوکھا ہے ساز نو سردج کرنا جو تھوڑے بہت جان دینے جان کا ہر انہوں پتا ہوگے گا ساز نو واجان ڈالوں گی اوکھا ہے ساز نو سردج کرنا بہتے ستار واجان انہیں ستار نو سر نہیں کر سکتے بوتھیرے تبلہ واجان انہیں تبلے نو سر نہیں کر سکتے بوتھیرے ہارمونیم واجان انہیں ہارمونیم نو سر نہیں کر سکتے ہوئے خاص وشیش ماسٹر کر دے ہارمونیم نو سردج بینہ واجان انہیں ہور گل ہے انہوں سردج کرنا ہور گل ہے اسے طریقے نال زندگی ایک واجہ ہے ساز ہے یہ دچ جڑیاں سواسان سواسنے نہیں تارانے اتنتی ساز ہے اگر قبیر کہنے نے جو ہم جنت بجاوتے ٹوٹ گئیں سب تار جنت بچارہ کیا کرے چلے بجاونہار کہنے جڑا ساز میں بجاندہ سی تاران ٹوٹ گئیا سواس ٹوٹ گئے سواس نہیں رہے آواز تے سواسان چو نکلنی سی نا دے ہی ماتی بولے پاون سواسان دیاں تاران ٹوٹ گئیا قبیر جو ہم جنت بجاوتے جنا سواسان دے آسرے تے میں روز بولدہ سی تے زندگی دے سازنو بجاندہ سی کہنے نے واجہ دا بسورہ بول بسوری آواز چنگی نہیں لگ دی یقین جانوں زندگی دے ساز دے چم بسورے بول چنگے نہیں لگ دے قوڑے بول چنگے نہیں لگ دے قرخت بول چنگے نہیں لگ دے ایک دن ایسا اندھا ہے جنہیں تنتی سازنو بجائیے قدی قدائی تاران ٹوٹ جاندیاں ہیں زندگی دے سازنیاں بھی تاران ٹوٹ جاندیاں ہیں تو قبیرے کہنے نے تاران ٹوٹن پہلے سازنو سردج کر کے بجال ہے مطا تیری آواز تی پرماتما پرسن ہو جائے تیرا اے گیت سننو راضی ہو جائے جو ہم جنت بجاوتے ٹوٹ گئیں سبتار جنت بچارہ کیا کرے چلے بجاونہار پگد قبیر زندگی اکتنتی ساز ہے میں پھر عرض کرنا ہو سکتا ہے کوئی تبلہ سردج کر لیندہ ہوئے ستار سردج کر لیندہ ہوئے وہ تھیریاں نو ہارمونیم بھی سردج کرنا آوندہ ہے زندگی تے کوئی کوئی سردج کرتا ہے اور جو جیون سردج کر لیندہ ہے وہ بھگت بن جاندہ ہے برم گینی بن جاندہ ہے جو تبلہ سردج کر لیندہ ہے تبلچی ہے جو ستار نو سردج کر لیندہ ہے ستار وادک ہے اور جو شہنائی نو سردش کر لیندہ ہے مرلی نو سردش وجانہ جو ہے جاندہ ہے ٹھیک ہے بہت اچھا سازندہ ہے پر جو جیون نو سردش کر کے وجانہ جاندہ ہے اوٹے بھگت ہے اوٹے سانت ہے اوٹے برم گینی ہے یہ واجہ پرماتما نسانو دیتا ہے ہر ایک نو دیتا ہے سر بھی کرو تے بجاؤ تو دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج کا نینے دیکھتے پانچ سورہ بے سوریاں پہ یہاں بول دیا نے کرود بے سورہ ہے لوگ بے سورہ ہے مو بے سورہ ہے اور جد کرود سردے چو جائے تو دیا بن جاندہ ہے لوگ سردے چو جائے تو سندوق بن جاندہ ہے مو سردے چو جائے تو پرم بن جاندہ ہے ہنکار سردے چو جائے تو بنمرتہ بن جاندہ ہے کام سردے چو جائے تو گرس دی سیمہ چرے جاندہ ہے بسوریاں سوراں سردے چھو گئیاں پنچ بجتر لے کرے سندوخا سات سوراں لے جالے باجاں مان تان تا جتانا پاؤ نہ بھیگا گالے پھر ستاں سوراں دیتے اکدہ راگ علا پے من بدھ انا دوشتوراں نو نال شامل کر کے پھر ست سوراں دیتے ربی سنگیت چھے لے اکال پرخدہ گائن کرے پر صرف اسنو واجیاں نو سوراں دیتے کرنا آوند ہے تے کانٹ نو سوراں دیتے کرنا آوند ہے باقی جیون سوراں دیتے نہیں نہ اکھاں سوراں دیتے نہ کان سوراں دیتے نہ من سوراں دیتے نہ بدھ سوراں دیتے صرف کانٹ سوراں دیتے ہو گئے تے یہ دی اپنی سادنہ آوند یہ سوراں دیتے کرنا دیتے صرف گلے نو سوراں دیتے کر لے ہیں اور بہت سندر گار ہے تو سایوکرن جھوٹنا راگی راگ گائن کرن نال من دی جھوٹنے لیندی جھوٹنا ویدی ویدیا حاصل کرن نال ویدان دے پاٹ کرن نال من دی جھوٹنے لیندی میلے دا میلے ہی بڑنے آ لیند جھوٹنا راگی جھوٹنا ویدی جھوٹنا چند سورج کی بیدی کچھ پروب چندرما دے نال سمبندی تنے تے کچھ پروب سورج دے نال جیسے سنگران اور چند جھو ہے سوری گرین اتیادک سورج دے پروب نے پر پورن ماشی ہے مسیہ ہے اتوار چاننہ ہے اس طرح دے ایک پروب چندرما دے نال سمبندی تنے دس پروب من دے نے وہ دس دے دس چندرما تے سورج دے نے مہراج کنے رتھے وکھ وک پیدی وکھ وک ایجڑے پروب نے چندرما نال سمبندیت سورج دے نال سمبند اے نوں منان دے نال بھی مندی چھوٹ نے لیندی جھوٹنا راگی جھوٹنا ویدی جھوٹنا چند سورج کی بیدی جھوٹنا انی جھوٹنا نائی جھوٹنا میوری اے سب تھائیں جانکے ہر ہر کیرتن نیتا بڑی کیمتی گل ایتھے دھن گرنانک دیو جی مہاراج نے اکھی ہے مہان سنگیت کارسن گرنانک گائکسن گاؤنا تے سنگیت اے سونے دا بانڈا ہے پر چار دن دا بکھا بندہ ہوئے تے سونے دے بانڈے ہو دے اگوں رکھ دو تے مچھے کچھ نہ ہوئے تو کی پانڈیاں نو کھاوے گا یا اینا پانڈیاں چھ گندہ بھوجن ہوئے پانڈے سونے دے بھوجن گندہ گرنانک نے اینا سونیاں دے پانڈیاں دے چھ پربھو دے نام دا بھوجن پایا پرماتما دے نام دا گندے تو گندے بیت بھی گائے جا سکدے اینا ہی سازاں تے اسے ہی کنٹھنا لے پانڈے تے بہت سونے پوجن گندہ بچے پا لے گلاس تے ہوئی سی اسے چھ دو دھ پایا گلاس تے ہوئی ہے آج اسے شراب پا چھڑی پانڈہ تے ہوئی سی راگ تے ہوئی ہے اوہ دچ گروہ کا شبد گائن کی تا راگ تے ہوئی ہے اوہ دچ گندے گیت گائن کر لے راگ اب پویتر نہیں ہوں دا میں اس نے کہتے ہی سیمت نہیں ہوئے اے دھونے جی فلانے فلم دی ہے اے دھونے فلانے فلم دی ہے اس دھونے جو گایا گیا ہے اوہ الفاظ گندے ہو سکدے نہیں الفاظانو بدل دھو دھونے دا کی مطلب ہے دھونے تے پویتر ہے اور اوہ تونوں بھی کہتے ہیں میلی ہوگے آواز نہیں میلی الفاظ میلے ہو سکدے نہیں اوہ جو دھونے ہے اوہ نہیں میلی پھر تے کدارہ راگ دیچ فلماندیاں تو انہاں بھی نہیں آم لوکی بھی گند ہیں سارنگ دیچوں بھی گند ہیں نسی بھی گند ہیں بسند بار دیچ انہاں نے بھی تو انہاں بڑھائیاں نسی بھی بڑھن دییاں میگ دیچ انہاں نے بھی تو انہاں بڑھائیاں نسی بھی بڑھن دییاں پھر تے کوئی راگ بھی نہ گائن کرے کیونکہ ہر راگ نونا نوبرتے ہیں یہ تیمیں انہا لوکان دی سوچنے ہیں جو سنگیت دیاں باریکیاں نو جان دے نہیں سمجھ دے نہیں پانڈے تے ہوئی نے انہاں کول بھی ساڑے کول بھی فرق صرف اتنا ہے اسی پانڈے جو پرماتماں دا نام پانا ہے وہ گندی خوراک پالے ہیں دے نہیں گلاس تے ہوئی ہے اسی دودھ پانا ہے انہوں شراب پالے ہیں دے نہیں گلاس تے ہوئی ہے پانڈے تے ہوئی نے یہ دיך بانڈے آدھا کسور نائی ہے یہ دچھ راگ دا کسور نائی ہے یہ دچھ سنگیت دی دھن دا کسور نائی سوالے ہو دچھ پایا کی تو اہ لہر ہیں تو سعید کرن دن جھوٹنا راگی چھوٹنا βیڈی چھوٹنا چند سرج کی پہدی جھوٹنا انہی چھوٹنا نائی انہ دا دانکرن آلوی من دی چھوٹ نہیں لیندی تیر تھا دے شنان آلوی من دی چھوٹ نہیں لیندی جو اندر دیوتا برکھا دا دیوتا منیا جاندیا دی پوجا کرن نالوی من دی جوٹنی لیتی بلکہ تو خود جوٹ دی سمجھ لیت سی جوٹنا انی جوٹنا نائی جوٹنا می وری اے سب تھائی جس دا صدقہ برکھا ہون دی آخر سچیم دی اہی تی طریقے مننے گئے نا کرنا نہیں کہتے کسی نالوی سیمت نہیں ہوئے آپ کہنے نہیں اس اندر دی پوجا نالوی سچیم نہیں ہو سکتے ہندو جگہ دیچوں کی تی جاندی جوٹنا می وری اے سب تھائی نانک نگریاں گن ناہی کوئے مو فیریے مو چھوٹا ہوئے اور میں پھر پادشاہ دی پنگتی تھوڑے سامنے رکھیا کہو نانک سچ دھی آئیے سچ ہوئے تا سچ پائیے سچیم ہو سک دیئے یہ کدھر سچ دی پراکتی ہوئے سچ ہردے دی سے جاتے آنو بیٹھے منوک سچا ہو گیا انہوں راگ سچا نہیں کر سکے گا مہان راگ دا گیاتا ہوندیاں یا بھی چوٹا ہوئے گا انہوں وید سچا نہیں کر سکے گا بہت پڑا لکھا ویدوان ہوندیاں یا بھی چوٹا ہوئے گا انہوں دانوی سچا نہیں کر سکے گا بہت وڈا دانی ہوندیاں یا بھی ہنکاری ہوئے گا انہوں تیر تھاں دے اس نانوی سچا نہیں کر سکنگے بلکہ ہنکار ہی اس دعوت دے گا وقت وقت دیوی دیوتیاں دا پوجن یہ بھی اسنو سچا نہیں کر سکے گا اگاں چل کے دھنگر نانک دیو جی مہاراج اپنے دھنگ نالسانو سمجھان دے نہیں نانک چولیاں سچیاں پادشاہ کو پوچھئے پھر کمیں سچے ہوئی ہے نانک چولیاں سچیاں جے بھر جانے کوئے سورتے چلی گیان کی جوگی کاغ جت ہوئے برامن چلی سندوک کی گرہی کا سچدان راجے چلی نیاؤں کی پڑیا پڑیا سچ دھیان پانی پتا ہے جگد کا پھر پانی سب کھائے آپ کے دن پانی نال کس طرح من لیئے کہ تیرا موں سچا ہو گیا پانی نال جھوٹ نہیں اترے گی یہ تے مکھ پی تے تک جائے ہو سکتا ہے تیری ترکھا شان تو سکتی ہے تیری پیاس بجھ سکتی ہے تے موں دے چھون تو کلی کی تیتے آکھ میں سچا ہو گیا انہیں جیتی سچیم ہو جائے بڑا سستا کم ہے سوکا کم ہے آتھ تے پانی پایا تیری آتھ سچے ہو جان بڑا سوکا کم ہے اس طرح نہیں سچا ہے موں دی سفائی اپنی تھان تے سریل لئی لازمی ہے پر توں آنکھیں سچا سچ تے سچ دو میں کٹھے نہیں سچ ہی منکنو سچا کر رہا ہے کوئی کرم منکنو سچا نہیں کر سکتا سچ بینا کیسے سچا ہوئی نانک چلیاں سچیاں جے بھر جانے کوئی سرتے چلی گیان کی جوگی کاجت ہوئے جڑا وچارک ہے تارکک ہے ترک بدھی رکھتا ہے وہ سچا ہو سکتا ہے اگر او دیکل پرماتما دا گیان ہوئے سرتے چلی گیان سرتے وچارک ہر وقت سوچ دے وچار دے تو ٹھیک ہے سارے کم سوچ وچارک کر دا ہے پر ایدی سوچ وچار دچ پرماتما نہیں ہے ایدی سوچ وچار دچ گروہ نہیں ہے ایدی سوچ وچار دچ گروہ نہیں ہے باقی بہت سوچ دے بڑا سوچ دے اور سوچ منڈل تے جیم دے وچاران دے تل تے جین دے بڑا باری وچارک ہے پر ایدی وچاران دچ پرماتما نہیں ہے بڑا چنتک ہے پر یہ دی چیتنا دی چیشور نہیں ہے یہ دی چتونی دی چراب نہیں ہے مہارات کے انہیں سجا نہیں ہو سکتا پاہ میں کہاں نہیں یہ ویچار اگر کیوں نہ ہوئے پاہ میں یہ ویچارانا کتنا بڑا اڈمبر کیوں نہ کٹھا کیتا ہوئے ویچار جتنے غالب کول سن شایدی کسے کول ہوئن تو کیا وہ سن تو گیا کیا وہ بھگت ہو گیا بڑی ویچاران دی بلندین اس نے چھویا ہے بڑیاں گہریاں گلناں اس نے آنکھیاں ہیں اور اے گل ہے کہ ویچارک متسبی نہیں ہوں دا متسبی خیالان دا نہیں سی کہ کہندہ ہے وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمہ ہے مرے بدھانا میں برہمن جاگارو کعبہ میں ہے کہندہ ہے میرا تنشچہ اے ہے وفاداری بشرتِ استواری استواری کہندہ پکے آئی نو وفاداری ہونی چاہی دیے باہن پکی ہونی چاہی دیے باہن بطان تے ہے تے باہن خانے کعبے چاہے باہن مندر دے چاہے تے باہن مسجد دے چاہے وفاداری پکی ہونی چاہی دیے تے غالب کہندہ اگر کسے دی وفاداری مندر دے چھوی پکی ہے اور درد نشچہ ہے مرے بدھانا میں برہمن جاگارو کعبہ میں اگر کبھر خانے کعبیچ بڑھاو تے پوجھو کم سے کم ایک تھاں تے دردتے رہے پٹکنا تے نہیں نہ رہی دوارے دوارے پٹکیا تے نہیں نہیں سنگھ بھی دیکھے نے کدھی ایک ساتھ کل داگا لیا کدھی دوجہ کل تاویز لیا کدھی تیجہ کل ارداز کرائی کدھی چوتھے دردتے بھٹک دے رہے اس طرح زندگی بھٹک نہیں لنگ گئی ایک اندہ نہیں ہے اے ایمان نہیں ہے وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمان ہے پر میں عرض کرا اس غالب دا وشواش کسے تھا بھی درد نہیں ہوئے کدھرے بھی نہیں ٹکیا کدھرے بھی نہ قرآن تے نہ مسجد تے نہ نماز تے نہ پرماتمادی اور کوئی سادنا تے کدھرے بھی نہیں ٹکیا بلکہ ایک دفعہ آرے ایسی باروں کو اڑی تے سوار تے شہر دے بار ایک مسجد سی تے مسجد دی دیوارانو دراداں پہ گئیں آسن تے بار دا بھوہ بھی ٹٹا ہویا آج نماز دا وقت نہیں سی تے بڑھا مولوی اس ٹٹے دروازے دی چوکھٹ پہ بیٹھ ہویا غالب کو اڑی تے لنگے ہے بڑا پرسن بہت خوش اس ضعیف مولوی نے پچھ لیا شاعرِ آزم آج تے بڑے پرسن بڑے خوش اتنا خوش تے تو انہوں کدھی نہیں دیکھیا اے خوش ہی کس طرح ملی کہندہ ہے دل خوش ہوا ہے مسجدِ ویران کو دیکھ کر میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے کہندہ سڑھا گھر تے ٹٹا پٹا ہے ربضہ بھی ٹٹا پٹا ہے سڑھے کاردیاں دیواراں ہی تے دھراناں پہنے ہیں خدا تیرا گھر بھی ٹھیک تھا کوئی نہیں سڑھے تے بوے ٹٹے پہنے تیرے بھی ٹٹے پہنے کہندہ آج خوش ہی ہوئی ہے تو ساتھوں وڈہ کوئی نہیں برابری ہو گئی دل خوش ہوا ہے مسجدِ ویران کو دیکھ کر میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے اذا وفشواش کدھرے بھی نہیں ٹکیا یہ بات تو الے پاس ہیتے نہیں گیا لیکن وچارک ایسا ہے کہ شاید اُدھی نظم دے ارث کر دیاں بھی دماغ دیا نسانٹلیاں ہو جاں اُدھی غزل دی گہرہ ہے اِنو بکڑ دیاں بھی منو کھو جاں اتنا وہ گہرہ لکھ دا ہے اتنا وہ گہرہ سوچ دا ہے پر سنت نہیں ہے پاگت نہیں ہے کیونکہ آتم گیان نہیں ہے آتم بود نہیں ہے پربودہ گیان نہیں ہے مہارک کنے کوئی کتنا بھی وچارک دارشنک ہو جائے وہ اتنے شرطک پویتر نہیں جتنے شرطک اس دے کل آتم بود نہیں ہے سرتے چلی گیان کی جوگی کا جت ہوئے جوگی پویتر ہو سکتا ہے تھوڑے تپا کے نہیں جل دھارہ کر کے نہیں الٹا لٹک کے نہیں جت دھارن کے ہے جت دھارنہ کی ہے تمام پنچ گیان اندریاں دوں کابو دیچ رکھنا اکھان کابو دیچنے کابو دیچنے زبان کابو دیچے کھلڑی کابو دیچے ناس کا کابو دیچے کہ اس راتھ نو لگے پانچ کو اڑے نے اور یقین جانے پانچ کو اڑے اپنے پاسے کھچ دینے رات دا ستیا ناس ہو جند ہے اکھان اپنے پاسے کھچ دین انکان اپنے پاسے کھچ دین ناس کا اپنے پاسے کھچ دیے کھلڑی اپنے پاسے کھچ دیئے رسنا اپنے پاسے کھچ دیئے اور پانچ مختلف دشامہ دی طرف جد گھوڑے کھچن کسے رات نوں اس رات دا رہے گا کی اوٹے پیتا پیتا ہوئے گا اوٹے ریزہ ریزہ ہوئے گا اے جڑی ماں بھارت دی کہانی ہے نا ارجن دا رات ہے پانچ اسنوں گھوڑے ہیں ارجن سری کرشن نوں کہن دا اے لگام پکڑو تسی میرے کل کا بونی ہوں دے کھوڑے تسی چلاو ان کے اندے کرشن ارجن دے رات وائی سن کوچوان ڈرائیور انہاں دے رات نوں چلانوا دے یہ کوئی بہت اچھی پوچھتے نہیں ہے یہ کوئی بہت 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 رتبہ تے نہیں ہے ڈرائیور سن کوچوان سن گل اتنی نہیں ہے جیون ایک رات ہے میرے آتمانی مندی کے اسے رکھ انہاں دے رات ہی چلان دے پھر دے سن اور کوئی کام ہی نہیں ہے زندگی ایک رات ہے ایک رات ہے ایک رات ہو آؤ گرنانک دیو جی مہاراج نے بھی کہہ اور ایک پنج گیان اندرے یہ لگے کوڑے نہ لگام پکڑا دیتی ہے ارجن نے کرشن دے ہاتھ تھے چھوٹ جو توں آنکھیں میں وہ کھاناں گا جو توں آنکھیں میں وہ سننا ہے جو توں آنکھیں میں وہ ہی دیکھنا ہے میں وہ ہی سپرش کرنا ہے وہ ہی سنگنا ہے تیری مرضی تو بینا میں کسے پاسے بھی نہیں جانا جیون تیرے حوالے پرب ڈوری ہاتھ تمہارے ہاتھ ہاتھ ہم دے گہرے تل دچنا جائیے بندہ بالیاں گلنال کچھ بھی نہیں ہے اتنی مرض کر رہے ہیں وہ جوگی ہے جو جتی ہے جیدے اندرے کا بوجھنے سورتے چلی جان کی جوگی کاجت ہوئے برہمن چلی سنتوک کی گرہی کا ستدان جو برہمن ہے پجاری ہے اُس دے اندر سنتوک ہوئے اُدھی مول کی ریا اُدھی مول سادنا سنتوک تے کھڑی ہوئے جو کچھ ہے جیسا ہے ٹھیک ہے میں نے شہد اچھ سویرے ہی عرص کر کے آیا کہ دھرم خطری نال چل دے دھرم شودر دے نال چل دے دھرم برہمن نال چل دے دھرم ویش دے نال نہیں چل دے کیوں ویش وپار دی برتی جان دا ہے اگر مول اسنو ٹھیک مل جائے وہ دھرم بھی بیچے گا مول اسنو ٹھیک مل جائے ایمان بھی بیچے گا انک بھی بیچے گا عزت بھی بیچے گا سب کچھ بیچے گا بیشتر گردواریاں دے مکھی یا دھارمک اپدیشک اس تلتے آکے کھڑے ہو جان دے نے کہنے رب نو بیچنا ہے گرو نو بیچنا ہے مول منگ لئیے تو سودہ ہے کہنے نے دھن گرو ارجن دیو جی مہراج دے دروار دے چھیک سنگیت کار آیا تے بائی گرو داسنے کے در اسنو کہہ دیتا پھر سد گرو کورے سنگیت تے پرسند نہیں ہوندے اے تینو دینیا شبت تو اے سنگیت دے چھ جوڑ کے گائن کر تاں پرسندہ دا پاتر بنیں گا لمبی چوڑی گا تھا ہے گرو پرتاب سورج دے درج دو پنگتیاں دا سلوک دیتا راگی بڑا مہان سی بڑے غزب دے نال اس نے گایا سد گرو پرسند ہو گیا موران دی تھیلی اگوں رکھی تے آکھیا اے پیٹا ہے مل نہیں اے پیٹا ہے مل نہیں وہ ایک دم کہنے لگا پھر مہاراج مل لی دے دو گل مکاو مل لی دے دو جو پیٹا کا بھول کرے برہمان جو مل مانگے ویش مس اتھوں ورن بدل جاند ہے یہ تو سب کچھ بدل جاند ہے مل دے دو جب تو اسی کہن دے دو مل نہیں ہے مہاراج نے ایک موران دی تھیلی اور چکی آکھیا اے ل ہے اور ہاتھ جوڑ کے آکھیا پرخہ اے وی پیٹا ہی ہے مل نہیں ہے وہ جو تھیلیاں مل دیاں گئے وہ دا لوگ بدہ گئے کہنے لگے پھر مہاراج تو اسی مل دے گل مکاو نا گل قتم کرو مل لی دے دو پائیسند ہوگ سنجھے نے لکھے ایک تھیلی اور پائیسی صرف تین تھیلیاں کدھرے پائیسند تیجی تھیلی بھی چکے اگوں رکھے اگھیا پرخہ اے وی پیٹا ہی ہے نظرانہ ہے مل نہیں انہیں پھر آکھیا پھر مہاراج تسی جب بار بار پھین دے پائے ہو تو میرا بھی یہ بول بار بار نکل دا پہ ہے تسی مل دے گل مکاو اگر وہ آکھئی تسی ایسا قبول کیتا ہے مہان ہے تو پھر مل دے ہو اتحاس ہیں جی کہندہ ہے صدگر نے سری صاحب تلوار اگے کی تھی اے لے کٹ میری گردن لیلے اے سیز اور اے بھی نظرانہ آوے گا مل نہیں اے بھی پیٹا ہی ہے مل نہیں تس صدگر نے یاکھے مہتے تینوں برامن سمجھیا سی تو تے ویش کلا کار تے برامن ہوں دے گا ہے تو تے ویش بھارت دیچ شبد دو بڑے نکٹ ورطی نے ویش تے ویشیا ویش جو اپنی انکھ وے چھے ویش جو اپنی کلا وے چھے ویش جو اپنا دماغ وے چھے ویشیا جو اپنا جسم بے چھے ویش صدگر کہیں لگے مہتے تینوں برامن سمجھیا سی مہتے اٹھ کیتی ہے تو مل مانگے ہے تے مل دے مند مانگ دیاں ہی پتا چل گیا تو تے ویش برامن نہیں ہے ویش ہے سیوکنن برامن چولی سنتوک کی برامن کس طرح پویتر ہوگا دیوی دیو تے آدے پوزن نال ترہ 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 دے آنشتان دے نال کرے ہی نہیں ہے سنتوک نالو پوزن ہوگا برامن چولی سنتوک گی گرہی کا ست دان گرستی کے میں پوزن ہو جائے گا اچھا آچرن تے دانی برتی اس سب پارٹ پوزا کر دے نہ اچھا آچرن نہ دانی برتی نہ دسمند کر دے یقین جانوے پوزن نہیں ہوگا ایک تیاغی ویراغی جنگلہ چا بیٹھا ہے گل سمجھ دے چاندی ہے تو سارے کار بیہار کر دا ہویا دسمند نہیں کر دا شوم شوم منوک اگر گرستی ہے تو گرستی پامن نہیں ہو سکدا پوزن نہیں ہو سکدا گرہی کا ست دان راجے چلی نیاؤں کی پڑیا سچ دیان حکمران راجہ تختے بیٹھا ہے کس طرح پویتر ہوئے گا اے رامین دا پاٹھ کرا کے گروبن صاحب جی مہاراج دا کھنڈ پاٹھ رکھا کے گردش لنگر رکھا کے ادھا گھر پویتر ہو جائے گا اے آپ پویتر ہو جائے گا سدگرنی مند ہے یہ انصاف کرے جس تختے بیٹھ ہیں کردہ بینصافی ہے انجھ پویہ پاٹھ بڑا پیہ کرتا ہے گو برامن کو کر لاؤ گوبر ترن نہ جائے برامن تیر ٹیکس لانا ہے گو تیر ٹیکس لانا ہے تیر انجھ گو دا گوبر چکے چوہے لے پن کر لینے دیکھیں چوکا پویتر ہو گئے اس طرح نہیں پویتر تاؤں دی صاحب کہنے اگر تُو حکمران ہے رب دی بندگی کر رہے ہیں پویہ پاٹھ کر رہے ہیں پر پویتر تاؤں ہوئے گا جے انصاف کریں جس کرسی تھی بیٹھ ہیں بہت سارے ملکان دیج انصاف بکدہ ہے یا کوئی انصاف کھو لینے دینے جنہاں کل طاقت ہے وہ انصاف کھو لینے دینے جنہاں کل پیسہ ہے انصاف خرید لینے دینے انصاف ملدہ نہیں ہے یہ بھی میں ارز کر دیں عدالت دا مطلب ہے عدل عدل کہنے دینے انصاف نو عدالت انصاف دا گھر منصف جڑا انصاف کرے کدھر دو چار عدالتانو چھڑ دو کدھر یا دو چار منصف چھڑ دو یقین جانو انصاف بکدہ ہے یا کوئی طاقت وار کھو لیندہ انصاف آج تو کدھر یارہ سو سال پہلے شیخ سادی نے کیسی قانون کیے مکڑی دا جالا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھس جاندے نہ ہاتھی توڑ کے لنگ جاندے نہ راجے چلی نیاؤں کی پڑیا سچ دھیان بدوان ہے پڑا لکھا ہے بہت بڑا علم ہے اور سچ دیچ دھیان جوڑے تیزدہ علم پویتر ہوئے دھارمک علم بڑا دھرم بارے اس نے پڑے ہے بڑے گرمت بڑی بانی اسنو کنٹ ہے ساری قرآن حفظ ہے زبانی سنا دیندے کہ جان چاریں وید رامن نو کنٹ سن زبانی سنا دیندہ سی ویدان نو سامنے رکھے نہیں پڑ دا سی کنٹ سن اسنو تو جسنو چاریں وید کنٹ ہوئن اتنی گلت سپشت ہو گئی کہ اس دی من دی کاغرتہ بھی بڑی پربل ہوئے گی بینا من دی کاغرتہ تو اتنی یاداشت نہیں ہو سکدی لیکن پویترتہ نہیں سی یاداشت بڑی تکھی چاریں وید کنٹ لیکن غرور تکبر بڑا ہنکار بڑا پویترتہ نہیں سی پاٹھی بڑا زیاد تگڑا اور ویدوان بھی بڑا تگڑا پندت بھی بڑا مہان دھرم دا گیان بڑا سی لیکن سچ دیچ دھیان نہیں سی پرماتمہ دیچ دھیان نہیں سی ویدیا پڑی ویدیا چی دھیان وید پڑے ویدان چی دھیان دھیان سچ دیچ نہیں سی پرماتمہ دیچ نہیں سی تو سیب کے ننیشتری کے نلچ اوٹ نہیں اتر دی پانی چت نہ دھو پئی مخ پی تے تک جائے پانی پتا ہے جگت کا پھر پانی سب کھائے تو گل سپشت ہوگی دھن گر نانک دیو جی مہاراج کین نے سچا تو کمیں ہوئے گا تے سچا ہو کے نرنگکارنو قبول ہوئے گا تے سچا تو اسے دن ہی ہوئے گا جت تیری ہردیدی سیجا دیتے سچا آکے بیٹھے گا اس تو پہلے سچا نہیں ہو سکتا تو کہو نانک سچ دھی آئیے سچ ہوگے تاں سچ پائیے پوری منخ جو ہے کوشش کرے سچ دیچ دھیان جوڑندی اور جیسے سچ دی پرابتی ہو جاندی ہے وہ پاون ہو جاند ہے اس طرح دے پرشباری صاحب کہنے ساد بھلے انناتیاں چور سے چورا چور یہ چور اشنان کر دینا یا بھی چور ہے یہ جو سچا ہوگے ہے اس نے اشنان نہیں بھی کیتا تیسند ہے یہ ساد ہے روم روم اس دا سچا ہوگے ہے پاون ہوگے ہے پویتر ہوگے کہو نانک سچ دھی آئیے سچ ہوگے تاں سچ پائے باہر دا سارا کرم کانڈے سواستے ہے کہ منخ سچ دی پرابتی کر لے اور جیسے سچ دی پرابتی کر لیں دے اسے نو کہنے سچ کھنواسی ہوگے ہے یہ دا سچ دیچ واسا ہوگے ہے ایک الوکری ہے کہ جد کوئی مر جائے تے لوگ کی کہنے فلانا سچ کھنواسی ہوگے ہے اتنی اچھی عوستہ مردیاں نال جوڑ دیتی ہے کبران نال جوڑ دیتی ہے شمشان کا آٹنال جوڑ دیتی ہے نہیں جو جیمدیاں جی سچ کھنواسی نہیں ہویا مر کے سچ کھنواسی نہیں ہو سکتا سچ کھنواسی ہو گیا کاؤن آنک سچ دھی آئیے سچ ہو گئے تاں سچ پائیے ادھر سچ دی پرابتی ہو گئی ادھر سچا ہو گیا ادھر سچ کھنواسی ہو گیا ساہب شری گرنانک دیو جی محلاج بکشش کرن سچ دا چنتن کر دیاں کر دیاں واہ گروہ دا جاب کر دیاں کر دیاں واہ گروہ ہردے دی سیجا تے آن بیٹھے تاکہ سچے ہو جائیے پاون ہو جائیے پویتر ہو جائیے اتنی بچن پروان کرنے ساری سنگت دا مکی سجنہ دا ہار دکتاور تے دھنواد بڑے ٹکاو نال بڑی کاغرتہ دے نالاو بچارانو گروانی بچارانو سرون کر دے رہا پھر ندی ناو سنجوگی میں لے ہوئے آپ دے درشن دیدار کرانگے کتنی سیوہ قبول کر لینے بار بار ساریاں دے رنی دے دا ساریاں دا دھنوادیے انتن فتح پروان کرنے واہ رجی کا خالصہ واہ رجی کی فتح